وجن ہے ماتر چالیس کلو بھائی ہیں آئے ہیں مجفر نگر سے اور بھائی کا نام بھی جو ہے بڑا پیارا ہے یار رام فول نام ہے بھائی کا رام جی تو اسی بہاں نے جو ہے رام نام نکل گیا موز سے بھائی سو چلیوٹ ہے بھائی کو اور اتنی دور سے بھی آ گئے ہیں اور یہاں پر جو ہے بھائی نے مجھے بتایا بھی کہ کچھ جو ہے لوگ جو ہے چڑھاتے بھی ہیں اور مجاگ بناتے ہیں کیونکہ چالیس کلو بھجن دیکھ رہے ہیں باڈی سٹیکچر مطلب کچھ ہے ہی نہیں شریر میں تو بھائی نے بھولا بھائی بڑے وشواس کے ساتھ آیا ہوں اور ان کے جو ہے ان کے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی میرے سے بات کی ہیں میں نے انہیں بھی سمجھایا دوستو دیکھو میں اپنی باتوں پر کھرا اتروں گا پر آپ کو بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ ڈائیٹ پورے سے اچھے سے لینی ہے تو نمسکار دوستو آپ کو سواگت ہے سپلیمنٹسلا فیملی پر تو بھائی سے جانتے ہیں کہاں سے آئیں کیوں آئیں کیا کارن ہے کتنا جو ہے ویٹ ہے کتنا کرنا چاہتے ہیں سالی بات میں مجھے پھڑنا جی لے سایا ہوں جی گاؤں میرا کھتولی کے پاس ہے جی بڑسو جی میں آیا ہوں سپلیمنٹ لینے کے لیے سپلیمنٹ لینے کے لیے اور بھائی کتنا بجن ہے آپ کا چالیس کلو چالیس کلو اور یہ شروع سے چالیس کلو بجن ہے ہاں جی اور کتنی ایج ہے اکیس اکیس سال کی اور بھائی مطلب آپ بتا رہے تھے لوگ چڑھاتے بھی ہیں کبھی ہاں جی بہت گصہ آتا ہے گصہ آتا ہے ہاں جی پر یہ ہے کہ کچھ کریں کیا ہاں جی تو کتنا بجن کرنا چاہتے ہیں آپ ساٹھ ستر ساٹھ ستر ہو جائے تو دوستو یہاں پر بھائی نے بتایا آپ کو کہ لوگ چڑھاتے بھی ہیں گصہ بھی آتا ہے پر چلو کوئی نہیں لوگوں کا کام ہے بولنا بولنے دو دیکھئے شریف اپنا ہے ٹھیک ہے سکنی ہے ایتمورف ہے بھائی کو وجن نہیں بڑھ پاتا ہے پر بڑھ جائے گا بچن پیچھا ان کا چھوڑوں گا نہیں میں اور اب تو جڑ گئے پریبار سے تو ویسی پیچھا نہ چھوڑنا مجھے بس ڈائیڈ کا وشیز دھیان اور یہاں پر بھائی نے بتایا کہ بھوک کم لگتی ہے بھوک بھی کم لگتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک خاص بات ہوتی ہے اس بولی ٹائپ میں یہ تو کھایا پی لگتا نہیں اوپر سے بھوک کم لگتی ہے تو کیا سپلیمنٹ لیا ہے انہوں نے وہ بتانے چاہوں گا اگر آپ بھی ہیں چالیس کلو کے ماتر تو کیا لینا چاہیے آپ کو دی بیس سپلیمنٹ سٹیک پورا کمپلیٹ جو کی شریح میں جان بھی دے گا اور بھائی بتا بھی رہے بھائیا کوئی پاور کی گولیاں جرور دے دینا جو جان آئے شریح میں تو میں نے بھائی کو بھولا بھائی کو جادو چمتکار تو آتا نہیں ہے پر ہاں ایک نیچرل گیننگ ٹیبلیٹس ہے وہ میں آپ کو جرور دوں گا تو یہاں پر بھائی نے سب سے پہلے لیا ہے سٹار ایکس نیوٹریشن پاور ماس گینر جو ریوز میں سٹینٹ بیسٹ ہے اور مطلب میں کہہ رہا ہوں کی رزلٹ میں بھی بہت ہی اچھا ہے اور اس میں ڈائیزیشن کا ایشو ہے نہ کچھ اور جو ہے یہاں پر میں نے پاور ماس گینر کی ویڈیو بنا رکھی ہے ڈائیمٹ آئیز بنا رکھی ہیں تو آپ کو پتہ لگے کیوں ہے یہ اچھا اور اس پرائیز میں جس پرائیز میں پاور ماس گینر ہے اس پرائیز میں کوئی بھی کمپنی یہ جو کوالٹی نہیں دے سکتی ہے اور اس کے ریوز اسی لیے اتنی اچھے آ رہے ہیں تو یہاں پر اگر میں بات کروں سپلیمنٹ فیکس کی تو پتہ ہے آپ کو تین سکوپ 165 گرام کی سرونگ بتائی ہوئی ہے ویسے چھے کی بتائی ہوئی ہے پر ماس گینر کیسے اس کو لے کر یہ ویڈیو بنا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اینرڈی 650 کیلوریز ہے پروٹین 26 گرام پروٹین یار تو مسل سائز بھی بڑے گا کاربوائیٹس 130 گرام اور کون سے کارپ کمپلیکس سمرند بکویٹ ہیل دی کاربوائیٹس اس کے لابہ یہاں پر فائیبر دی ہوئے ہیں ڈائیٹری فائیبر دو گرام فیٹ ہے ماتر ڈائیگرام کریٹین ہے یہاں پر 0.5 گرام چلو یہ تو نام کا ہی ہے ویٹامیس بینل سارے دیا ہوئے ہیں ڈائیجسٹیب اینجائیمز پروٹین کی فارم آئیسولیٹ کنسلٹیٹ ہائیڈلائیس سے کیسین پروٹین تو کیوں کونہ بڑھے گا بجن جرور بڑھے گا اور پرائیز ماتر 3900 روپے تین کلو کی پیکنگ اور اسی کے ساتھ یہاں پر جو ہے بھائی نے لیا ہے جو بھائی کہہ رہے تھے جان بڑھانے والی کوئی گولیاں دے دینا میں بھائی ٹیسٹو پاور نیچرل سائز گیننگ ٹیبلیٹ اور دکھائے رام جی کیا کیا ہو رہا ہے اور یہاں پر جو ہے بھائی نے ایک اور لیا ہے گٹ پاور سٹار ایکس نوٹریشن گٹ پاور یہ کیا کام کرے گا یہ بڑھائے گا آپ کی بھوک اور جب بھوک بڑھے گی تو آپ کوئی پتا ہے یار خوراک بڑھے گی اور خوراک بڑھے گی تو دینی ہوگی اور اس کے علاوہ کرتین کرتین کیا کام کرے گا سٹریندھ گیننگ میں ہلپ کرے گا بھائی کی لفٹنگ پاور بڑھائے گا کیونکہ بھائی بتا رہے ہیں کی بھائی جان کم ہے شریف میں سمجھ گیا چالس کلو میں کیا ہی لفٹ کریں گے بھائی تو یہاں پر سٹریندھ گیننگ میں سپلیمنٹ سپلیمنٹ کی طرف سے گفت ہے بھائی کو ایک باتان چاہوں کی کمپنی کی طرف سے کمپنی کی طرف سے کچھ نہیں آتا ہے تی شیل مرکس و جو کی اوینل سپلیمنٹ سپلیمنٹ سپرنگر سے آئے ہیں آنے جانے میرے ساتھ پانچسو سو چھ سو کریں گا ہوگا ہاں اتنا لگ جائے اتنا لگ جائے گا اور یہاں پر جو اگر میں دیکھوں تو بھائی نے جو ہے ہجار گیاری سو کا ٹیکس بھی دے رہی ہے ٹیٹھارے پسند ٹیکس ہے گورنمنٹ کو جائے گا ہمارے کام آئے گا پھر بھی عام آدمیار میٹر کرتا ہے پیسہ جہاں صحت کا سوال ہے وہاں میں پوچھوں گا بھائی کیا پیسہ میٹر کرتا ہے نہیں کیا سلا دینا چاہیں گے سب کو جی ہم تو کہیں گے جائیں آئے بھائی کے پاس آئے جی اصلی مال لے جائے اور دوستو یہاں پر پوچھوں گا بھائی کیسا فیل ہوا آپ یہاں پہ آئے جی کر جائے سب بھائی کو سیل والی بات ربڑی مست لگی ہے تو بھائی نے جو ہے ربڑی جو ہے بتائی کی ربڑی مست لگی ہے تو دوستو یہ مطلب اتنا پیار اتنا سپورٹ میں دل سے سیلیوٹ کرتا ہوں آپ کو اور پیچھا نہیں چھوڑنا ہے مجھے ان کا کیوں نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ وجن جب تک بڑھے گا نہیں تب تک میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور بھائی کھانے کا بھی شہد دھیان بھائی پورا ڈائیٹ فولو کریں گے آج وادہ کر رہے آج تو اگلی بار جب بھائی آئیں گے تو میں کہوں گا کہ کم سے کم 45 46 کے تو ہو کے آئے تو بھائی آئیں گے اگلی بار آج ایسے آئیں تو موسٹ ویلکم ہے بھائی کا باقی نہیں آسکتے تو مانگا سکتے ہیں مجھے فرنا کروڑی وغیرہ سب جاتے ہیں تو آپ بھی چھوڑیں اور چالیس کے لگ بجانے تو یہ پورا سٹیک میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ رہا یہ سٹیک آپ لیں لے اوینل سپلیمنٹس ویلا سے اور کوئی بھی آپ کو انکواری ہے کچھ پوچھنا ہے تو کمینٹ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ویڈیو چلی رہا ہوں اور صدار لوگا آپ ویڈیو بنوائی بہت بہت دھنیواد ہے ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسے دیکھتے ہیں لیکنے آج سکتے ہیں لیکنے آج سکتے ہیں لیکنے آج سکتے ہیں لیکنے ویڈیو میں تب تک کے لئے